موسیقی سو ہلو ابری بڑی کیسے آپ سب آئی ہو پچھے ہوں گے میں کے پیسند آپ سبی کا نیو بلوگ میں سواغت کرتا ہوں گوائز تو آج میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں دعائی اسٹیسن سے لے کے اور گلڈہر کے اسٹیسن تک کہ کتنا آر آر ٹی ایس کا برک ہو چکا ہے کتنا ہے کمپلیٹ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے سامنے والا اسٹین پیریفیرل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ہم آ رہے ہیں مراد نگر کی سائیڈ سے تو آپ لوگ کو یہاں سے اور گلڈہر کے بیچ میں دیکھنے کے لیے ملے گا کہ آر آر ٹی ایس کا کتنا کمپلیٹ برک ہو چکا ہے کتنا ہے باقی تو بنے رہیے کے پیسند کے ساتھ اور ایسے ہی بلوگ سے دیکھنے کے لیے آیا گیا اسٹینڈ کیا گیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں اس پلیر پہ یہ کنگریٹ بر دیا گیا ان پر بلے ان پر پلیر کےپ لگایا جانا جیسے کہ اس طرف لگایا جاتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو دوسری بالی لائن ہے رائٹ ٹھینڈ پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ جا رہی ہے ڈپو کے لیے اندر دعائی کے لیے اور دیکھ سکتے ہیں یہ لانچر یہاں پر اسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس پہ اور ایک لانچر آگے دیکھنے کے لیے ملے گا آپ سبی کو گائز دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتا دوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گاٹر رکھے جا رہے ہیں اور گاٹر رکھ دینے کے بعد ہم اس پہ فلورنگ کیا جانا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دعائی اسٹیشن کا برک ہے گائز یہاں سے دو لائن ہے ایک دوسرے کو ایک لیپٹ میں آپ کو بتا دوں چلی جائے گی آپ کی رائٹ میں چلی جائے گی دعائی ڈیپو کے لیے اور جو لیپٹ والی ہے جو لانچر دیکھ رہے ہیں یہ چلا جائے گا میرٹ کے لیے گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو دعائی اسٹیشن بنا جا رہا ہے وہاں پر کس ٹائپ کے پلر بنائے گئے ہیں یہ چونکوٹھے ٹائپ کے پلر بنے ہوئے ہیں اور سیٹرنگ لگی ہوئے ہیں ان پہ برک چل رہا ہے تیجی کے ساتھ میں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ گاٹر رکھ دیے گئے ہیں رائٹ ہینڈ پہ یہ کی دوہائی ڈیپو کے لیے جو جائے گا پیڑھ ہوں وہ اس پہ گاٹر رکھ دیے گئے ہیں آپ اس پہ فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے دیرے دیرے گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لانچر یہ تھا اور دوسرا لانچر یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے دیکھئے دو لانچر تو یہ ہو گئے اور تیسرا لانچر اسٹینڈ کیا جا رہا ہے ابھی وہ بھی جلدی اسٹینڈ ہو جائے گا پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اسٹینڈ کیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ پلر بھرا جا رہا ہے یہاں پہ یہاں پر یہ گاٹر لگا جا رہا ہے یہ لانچر دوسرا یہ رہا یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں دوہائی اسٹینڈ کتنا لنبا چوڑا بنایا جا رہا ہے آپ کو بتا دو کہ اسٹینڈ پہریفیرال سے لے کر اور آپ کا جو ایچ آئی ٹی کولیج ہے وہاں تک اسٹینڈ ہے کافی لنبا چوڑا اسٹینڈ بنایا جا رہا ہے اس میں دو ٹریک ہوں گے ایک ڈپو کے لئے چلے جائے گا رائٹ والا اور لیپٹ والا چلا جائے گا مودینگر کے لئے تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتا دو دوہائی ڈپو تے لے کر اور سائیب آباد کے بیچ میں پہلی بار آر آئی ٹی ایس چلائی جائے گی اور آپ کو بتا دو دوہائی ڈپو کے اندر آر آر ٹی ایس کا وہ بھی کیا جا رہا ہے ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ دوڑے گی کس طریقے سے تو ابھی چلا کے دیکھا جا رہا ہے دوہائی ڈپو کے اندر وہ پچھلے سنی بار میں چلایا گیا تھا اس کا اس پر دیکھا گیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ابھی کافی ٹائم لگے گا یہاں پہ اس کو کمپلیٹ ہونے میں گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ دکھایا جائے اور بتایا جائے تو ابھی کافی پروسوسنگ ہے یہاں پہ کام کی کیونکہ بہت مندہ مندہ کام چل رہا ہے اتنا تیجی کے ساتھ میں نہیں چل رہا ہے اور جو کمپنی ہے یہ ہے ایف کون گئی ایف کون کمپنی دوارا یہاں پر برک کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ رائٹ ٹینڈ پہ کہیں کہیں فلورنگ ہو چکا ہے کہیں کہیں اس پہ گاٹر رکھے جا رہے ہیں ابھی ابھی گاٹر رکھے جانے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس پہ پلر بھی بھرے جا رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ میں دیکھئے لگا ہوا ہے اور یہ یہاں سے اسٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویروں کے مادیم سے اور یہ ہے اسٹیشن دوہائی ڈپو کا گائیز آپ لوگ تشویریں دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور ایسے ہی بلوکس دیکھنے کے لیے کے پیسند کو لائک سے کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترانت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوکس میں آپ لوگ کے بیچ میں کنٹینیو لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کو انفورمیشن دیتا رہتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کیوں آپ کو بتا دوں کہ جو دوائی اسٹیشن وہ تو کہیں تک آپ کو بتا دوں 50% اس پر برک ہو چکا ہے کمپلیٹ اور 40% اس پر برک ابھی بچا ہوا ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے دیرے دیرے تو پتہ نہیں اب کچھ دنوں سے یہ بہت مندے مندے چل رہے ہیں پہلے تو بہت تیجی کے ساتھ برک چل رہا تھا لیکن آپ تو انہیں پتہ ہے کہ 2023 کے مارچ میں اس پر پہلی بار RRTS چلائی جائے گی جو کہ اس کا فرشٹ پیکیج ہے اس پر تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دونوں سائیڈ میں کیونکہ برک چل رہا ہے اور بھی اس پر ابھی الیکٹرک کے کھمبے بھی نہیں لگائے گئے ہیں وہ بھی لگائے جانے ہیں الیکٹرک کی لائن ابھی بچھائی جانی ہے سلیب ٹریک بھی اس پر ڈالنے ہیں پھر ٹریک بھی ڈالا جائے گا تو ابھی بہت کافی لمبا ٹائم ہے تو آپ لوگ دیکھتے رہیے ایسے بلوکس دیکھنے کے لیے کے پیسند کو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو سیئر کرو گائز تو آپ کو ملتے رہیں گے نئے نئے اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ سبی کو گائیں موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں گائز یہ آ چکا ہے گلڈہر کا آر آئی ٹی ایس کا اسٹیسن اور آپ کو بتا دوں یہاں پر تین سیٹ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور اس پہ اب سوریا پلیٹ لگائے جانے ہیں اوپر اور سائٹوں میں لگائے جائے گا تین سیٹ تو یہاں پر برکل آپ کو بتا دوں کہ کام کمپلیٹ ہو جگا ہے اور جو پبلک چڑے گی اترے گی وہ میرے لیپٹ ہینڈ پہ بنایا جا رہا دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ لگی ہوئی ہے یہ سائٹ میں بنایا جا رہا تو میں اس کو بھی اگلے ویڈیو میں cover کروں گا آپ لوگ دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے KP سند کے ساتھ میں اور ایسے ہی ویڈیو سے دیکھنے کے لیے KP سند کو لائک سیئر کمنٹ کریں جادے سے جادے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن تو پریس کر دینا تو انتو بیل آئیکن بجائے دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوگ دیکھو KP سند کے چینل برگائیت تو چلیے ملتے ہیں آپ سا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بارت گائیت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے فاتمہ فرید